موسیقی 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 جب سارے پاپی پاکستان بھیج دیئے یا اب جب سارے پاپی جیل چلے گئے تو اس سے اندرا گاندی بھی بہت نراض ہو گئی تھی ان کی بات ایسی بات آپ نہیں کہنا چاہیے تو باریس کی وجہ سے پھر مجھے وہ مزدوری کا کام جڑکا ہے ڈھاو میں برطن صاحب کرنے کا کام اور سچی بات ہے کہ اسی سال میں میں اس علاقے میں آیا ٹائمزم انڈیا میں ٹرینی تھا میں چھ ہفتے کے لیے اس سال میں اشارائی بھی ہوگی اشارائی کے ساتھ ہی میں ٹرینی تھا بلکہ ان کے ساتھ جا کے ہم نے چھبیس انوری کی جھانکی مدھے پردیش کی اس کے اوپر ایک سٹوری ہم نے سنڈیری روی مرے جب نے پہلا آرکل انہوں نے لکھا تب بی کے جوشی تھے چیف رپورٹر اشارائی تھی وہ ایک زمانہ تھا گریلال جین اور شاملال صاحب تو اس سمیں کہ آپ مشہور لکھک ہیں لکھک اس سمیں مشہور نہیں تھا اس سمیں پانوالا تھا میں پان بیچتا تھا لیکن یہ بات اندیلا گاندی تک پہنچ گئی تھی کہ وہ اپنے میمبر آف پارلمنٹس کو کہتی ہے کہ دیکھو تم لوگ کچھ نہیں کرتے ہو مہارا سے ایک لڑکا آیا ہے پیڑ کی نیچے بیٹھ کر پستگی لکھتا ہے اور تم اس کے سامنے کیا کر رہے ہو دیش کے لئے کچھ کر کے دکھاؤ نہ وہ آپ کے جیسے پان بنا سکتے ہیں نہ آپ کے جیسے کتاب لکھ سکتے ہیں تو یہ اپنی کہانی سنائی ہے شروع سے رام کا تھا کہاں سے شروع ہوئی اور تھوڑا سا میں یہ بتائیے کہاں پہ کہاں پہلے آپ کہیں اور بیٹھے سر وہ سامنے جو پیڑ کی نیچے وہاں پر میں بیٹھتا تھا پہلے تو میں دکان میں کام کرتا تو اس لالہ نے کہا تم ایسا کرو میرے سامنے بیٹھ جاؤ میرے سے پیسے لے لو تمہارے جیسے ایماندار لڑکی کی مجھے ضرورت ہے اور تم میرے سے پیسے لے کے دکان لگاؤ لیکن میرے پاس پیسے تھے میں نے دکان لگائی اور میں پان میڑی بیٹھنے لگا حالانکہ اس سامنے مجھے پلیس والے اور نگر نگم سے کافی کرشت جھیلنا پڑا لیکن وہ برداز کرتا تھا اس کے بعد پھر میں دریاغن سے پستکے خرید کرلاتا تھا منسی پریمچن سرہ چندر چٹو پادیا ان کا نام میں نے تبی سنا جب وہ دریاغن سے کریدا اور پستکے لے کر پڑھنے لگیا تو میں نے کہا بھی ایسی بھی پستکے لکھنی چاہیے جبکہ یہ رامداز جو تھا یہ میرے گاؤ کا لڑکا تھا اور پانی میں ڈوب کر مر گیا تھا اس کی کہانی بتائیے سب سے پہلے آپ کی سب سے پہلی ہے اور یہ سب سے زیادہ بکی ہے جی 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 یہ دراصل ہمارے گاؤ میں ایک ادھا بک نے اس کو حدر شبازش چکایا یہ لڑکا بہت آوارہ ٹائپ کا تھا اور وہ کبھی سکول میں نہیں آتا تھا جب ہزاری لگاتے تھے رامداز کا نام جب آتا تھا تو روک جاتے تھے کہ رامداز کھا ہے تو کہتے ہیں میں رامداز کو ملنا چاہتا وہ لڑکا ہے کہتے ہیں اس کے گھر میں جاؤ آوارہ ٹائپ کا ہے ہمیں بھی جسٹر پک کے مارتا ہے ہمارا جسٹر پک کر مارتا ہے تو کہتا ہیں نہیں میں جاؤں گا سر اس کے سر وہ ایک دن اس کے دھر گئے اور انہ نے دیکھا کہ یہ لائک لڑکا ہے اس کے طرف درللہ سے کیا جا رہا ہے کہتا ہے وہ لو نے کہا بیٹا اگر تمہیں آنا ہو تو کل سے آ جاؤ تو میں کل سے تمہیں اپستی بیٹھنے دوں گا لیکن تو اس کے بات کبھی مت آنا وہ دوسرے دن رامداز کو میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے بھی اس کی جندگی بن جاتا اس طرح سے رامداز اوپن لیاستا اور اس کے تھوڑے سے ایک پرسنگ بھی تھا کہ جو لڑکی اس کے ساتھ پڑھنے بیٹھتی تھی اس سے پریم ہو گیا تھا بعد میں پھر لڑکی کی شادی اور کئی ہو جاتی ہے تھوڑا سا رامداز بیچلیت رہتا تھا پر ایک دن ایسا ہی اچانک رامداز نہانے کے باہن اپنے ماما کے گاؤ جا رات رستے میں ندی پڑتی ہے اس نے چھلانگ لگائے وہ دوب کر مر گیا that was the accident it is not آدمتیا نہیں آدمتیا نہیں جی یہ سوسائن نہیں تھا پر یہ اپنے بڑے سادے کور جو اپنے بنائے ہیں یہ کیا ہے یہ دراصل ہم نے اب اس کے بات پھر ہم جیسے گلسنزادا یا شرح چندر چٹو پاڈیا یا منسی پرنچنگ کی پستکیں پڑھتے پھر ہم شیکسپیر تک پھوز گئے انٹی گاؤن شیکسپیر بھی ہندی میں پڑھا ہندی بھی پڑھتے تھے ہم نے بھی ہندی میں پڑھا شیکسپیر تو ہم نے سوچا کیوں نہیں لگے ہم ایسی پستکیں کیوں نہیں چھاپے حالانکہ کچھ لوگوں نے اس پر احتراج بھی کیا آج بھی کہتے ہیں کیا تم یہ لگاتے ہو رنگین چھاپ لو کتنے پیسے لگتے ہیں پر ہم مانتے ہیں اس بات کو وہ آدمی نہیں جانتا اس کا محتوى کیا ہے کیونکہ یہ سہیتھے کا رنگ بلیک اینڈ وائٹ ہے ہم بلیک اینڈ وائٹ فلمیں دیکھتے ہیں وہ آج بھی سندر لگتی ہے یہ جو رنگین فلموں سے وہ ایک سٹینڈ ہے ان کا تو اسی لئے ہم نے کہا یہ بہت بلی ہے اور تو رامداز تو آپ نے وہ کہانی بتایا رامداز ہے نرمد ہے رینو ایک لڑکی تھی جو سامنے پڑھنے آتی تھی وہ سامنے سکول میں سامنے سکول میں سی اے کا ٹیوشن لینے آتی تھی اور اس کے ساتھ جو پڑھنے والے بچے میرے پاس بیٹھتے تھے چائے پیتے تھے چائے پیتے تھے رینو ہم سے کبھی بات نہیں کرتے کسی سے بولتی نہیں ہے مبون مارنگ گونی نینگ تو کبھی کہتی نہیں ہے اور بڑی سرحل لڑکی ہے تو ہم نے کہا بیٹا دکھاؤ کبھی کسی دین پھر انہوں نے اس لڑکی کو دکھا ہے ہم نے کہا یہ تو ہمارا کیریکٹر ہو سکتا ہے پھر انہوں نے اس کو چھاپا لکھا انہیں لڑکوں سے پوستاج کر کے ایک وشیستہ یہ ہے کہ ہم کیریکٹر سے کبھی پوستاج نہیں کریں کبھی نہیں بات کرتے کیریکٹر کبھی سچ بتائے گا نہیں اور بتانا چاہے گا تو پھر وہ کو دیمان کرے گا آتم کتھا ہو جائے آتم کتھا ہو جائے اور پھر وہ سچا ہی نہیں بتائے گا اس لئے ہم جو دیکھتے ہیں اپنے من میں نیریکشن کرتے ہیں اولکن کرتے ہیں وہ ہمارا کتھانک ہوتا ہے تو اس میں آپ کی پوستک میں رینو کے ساتھ کیا ہوتا ہے رینو پھر گریب گھر کی ہوتی ہے اور دیرے دیرے اس نے بیکام کرنے کے بعد وہ سی اے کرتی ہے سی اے کرنے کے بعد وہ بڑے افسر بن جاتی ہے اور فلائنگ کرتی ہے اس طرح سے اس کا کیریکٹر ہے اور فائنیلی کیا ہوتا ہے فائنیلی بہت اچھا ٹاپ کلاس کا اس کا لیول رہا بہت اچھی جندگی نہیں لیکن کہانی میں کچھ ڈراما ہوتا ہے ڈراما ہوتا ہے تو بہت اچھے گھر سے شادی ہوئی ہے اور کئی لڑکے اسے چاہنے لگے لیکن وہ اپنے ماتا پیتا کے آدھوشے کا پالند کر رہی ایک بھارتی آدھوشبات ہوتا ہے تو آپ کے سارے کیریکٹرز وہ ہوتے ہیں یہ سب آدھرش کیریکٹر ہوتے ہیں کوئی بدماش بھی ہوتے ہیں نہیں میرے اس میں بدماش نہیں ہے اتیاچار نہیں ہے بلاتکار نہیں ہے کیونکہ یہ ہم بچوں کو دینا نہیں چاہتے بچوں کو وہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ نے کیا بننا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اور ایک سوری اور میں ایک پہ دیکھ رہا ہوں اندرہ جی کی آپ نے بہت کوپیاں رکھی ہوئی ایک ہی کتاب کی ہے لگتا ہے آپ کی یہ فیوریٹ کتاب ہے یہ ابھی لیٹیس چھپی ہے اندرہ گاندی کے کارے کال ہے 69 to 72 اور یہ میں نے ابھی ابھی چھاپا رہی ان کا جو جو بھاشنوں کا جو سنکل انتاو وہ لیا آیا میں اور پھر میں نے پڑھا ہی سے پھر میں نے اپنے شکدوں میں اس کا ویشلیشن کیا اور اس میں بہت سارے ہسے تتے تھے جیسے بینکو کا راستی درن بانگلہ کی لڑائی بیونڈی کی لڑائی وغیر اس طرح کے پرکار ہم انڈی میں تو جو دنگے ہوئے تھے اور وہ تو غلط ہوا تھا بہت غلط ہوا تھا اور اور انہوں نے یہاں تک کہی دیا تھا کہ کلکتہ میں جو بھاڑ آئے گی لوگ کہیں گے یہ بھی بھاڑ مہنے بلائی ہے لیکن آپ ادرہ جی کے فین ہیں میں ملا ہوں سر ستہیس میں انیس سو چھوڑا سی کو ان سے میری ملاقات تھے انہوں نے بلائے آپ کو نی بلائے وہ epi ایک بار آئے تھے مرے پاس ایک 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 اوڑا ہے ایک بھوشن صاحب تھے اسی چناؤششی ترکیتے ہیں چہشی بھوشن مجھے آدھ ہے تو انہوں نے کہا زیادہ بھاری تھے ہاں 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 تو تم جاگے ملو ایک بار میں نے کہا سر اپنے کو کمیونیسٹ بولتے تھے جی جی تو انہوں نے کہا بھی میں نے کہا سر مجھے آپ لے چلیے کہتے ہیں نہیں تم چلے جاؤ تو تب تو نہیں کہا لیکن ستہائیس میں انیس سو چورہاسی کو تین ملکی بھون میں مجھے انسی ملنے کا افسر ملا اور میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کی جوان پر لکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا نہیں میرے بارے میں میرے بارے میں بہت لکھا ہے لوگ ہیں آپ لکھ سکتے تو ہم لوگ کیا کرتے وہ لکھی ہے تب میں نے ایک ناٹک تیار کیا ایک ناٹک کی فریم تیار کی پردھان منتری اور وہ ایٹی فور میں چھاپا اور وہ بھی بکا اس کے بعد دوسری کتاب یہ ہے اس کا بھی نام میں نے پردھان منتری ہے تو شیکسپیر کو دیکھ کے آپ نے سوچا کہ بلیک انڈ وائٹ کور بناتے ہیں اور یہ جو آپ نے بنایا ہے اس ٹائی بارڈر ایک اب یہ تو کمپوٹر سے بہت ساری چیزیں بن جاتی ہے یہ میرے بیٹے کمپوٹر کیونکہ یہ جو کالا بارڈر ہے یہ آپ کی برینڈ ہے یہ برینڈ ہے سار بس یہ جو بھی ہے میرا کالا بارڈر یہ کہاں سے آیا یہ ہماری سوچ ہے اپنی سوچ ہے آپ نے کور اپنے آپ دیزائن کرتے ہیں نہیں میں نہیں کرتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ ایسا ہونے چاہیے تو کون ڈیزائن کرتا ہے وہ جو کمپوٹر کا کام کرنے والے اچھا وہ کونوں تھی کمپوٹر کوئی بھی پیسے میں تو سنوے آپ کمپوٹر پر بیچتے بھی ہیں کتابی ابھی بہت اور نہیں کتابیں تو بھکری سار این او آحمان گا میرے ملے بھی ہیں سار نے انگلیش پر یہ بھی بھی سايشہ جو یہ سانو میں کنڈل رہی ہے بھکریasters heir مارے پر 50 ڈالر گا بالک congregation اب یہ ساب كان که چنڈے لگے Carolina یہ سب کنڈل رہی ہے تو میں تو سار سے زیاد جا سر وہ بھی ہندی میں میں دیکھ رہا ہوں میلو est بھی آپ سر آپ دیکھیں یہی فلمٹر کا میل ہے سر فلمٹر کا ملے کیا ہے کہ پسجھتے ہیں۔ ملے کیاں جانتے ہیں؟ اور یہ ان کا خوریر ہمارے پاس آئے گا۔ پر ایک بھی اس نے ذا وہ جاتا تھا ہے جب وہ مجھے گا تھا۔ رہے تو وہ پوستے تھا۔ لکشمن راو کو ملنا ہے کہ وہ سامنے بےٹے ہوئے، تو اسے بھی ایک بیلی آتا تھا۔ پہلے پر پشتا ہی ایک مثال ہی۔ پربار نمیز کو پیر چھتا ہے کہ آپ یہ بیٹے ہوئے ہیں۔ یہ کونٹی کتابوں کے آئرہ ہیں؟ یہ ایک نرودہ ہے یہ ایک درستی کون ہے یہ ایک ہندی رادانڈی کی اور ایمیزون پہ بھی بک رہی ہیں ایمیزون پہ بک رہی ہیں اور کنڈل پہ اور پی ٹی ایم اور خلپ کاٹ اور بھی کمپنیاں جو میرے بیٹے سے بات کرتی ہیں کہ آپ اپنی کتابیں ہمارے اس پر بھی بھیلو تو آپ کی کمائی چائے میں ہے کہ کتابوں میں ہے کہ چائے سے گھر چلتا ہے چائے سے گھر چلتا ہے چائے سے میں پانسو چہ سو روپے روز کماتا ہوں آٹھ دز گھنٹے میں بیٹھتا ہوں اور بچے بھی خوش اور بچے بھی خوش ہے اور جو کتابوں کے پیسے آتے ہیں میں کتابیں چھاپتا ہے کیونکہ ایک پرکاشک نے مجھے گٹ آؤٹ کہا تھا یہ سیونٹی سیونٹ کی بات ہے یہ کون پرکاشک تھا جس نے گٹ آؤٹا تھا پرکاشک دریہ گنج میں تھے سارے دریہ گنج میں تھے اس ٹائم اس ٹائم تو اب نام تو پتا نہیں میں تو نیا نیا تھا ہم نے ان کو کہا کہ ہماری پوستک ہے دو کتابیں تھی ایک رام داس اور ایک نئی دنیا کی نئے گانی اور پھر ہم نے کہا ہم چھاپنا چاہتے تو کسی نے پیسے لگتے کسی نے بغیرے 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 جو بات ہوتی ہے ہم نے کہا ہم نے کہا ہم نے پرنام کرتے ہوں اس آدمی کو جس کی وجہ سے کتابیں دکھ رہے ہیں اگر وہ ہماری کتاب چھاپ دیتا ساہان ہوتی کے آدھار پر میں سوچتا کتابیں چھاپتے ہیں پرکاشک دریہ گرے نہیں ہے کہ وہ کیوں نہیں چھاپتے اور پیسے کیوں لیتے لیکن کتاب چھاپنے کے لیے اگر ستر روپے لگتے تو بیچنے کے لیے بھی سو روپے لگتے ہیں یہ سادانا کام نہیں ہے کیونکہ ہم نے بھی چالی چالیس کتابیں دوسری کی بھی کتابیں لا جگر ہم دیتے تھے اپرول کے لیے تو اس میں سے پانچ کتابیں سیلیکٹ ہوتی تھی اور واقعی ریجٹ ہوتی تھی تو وہ پرکاشک کار سے جائے گا کار کا خرچہ ہوتا ہے میں تو سائیکل بھی جاتا تھا میں نے اپنی کچھتے کہ یہاں سے سائیکل سے پیتم پورا روینی دور تھا اب بھی جاتے ہیں اب تو میری دس ہزار کی کتاب یہاں سے بھی جاتی ہے تین سو روپے پرائز ہے دو سو روپے میں یہاں سے بھی جاتی ہے آپ مارکٹنگ پوری سیکھ گئے آپ مارکٹنگ ہم نے تیار کر لیا اس لئے اب ہمیں کوئی پریشانی نہیں